اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیڈیا کرونوں کا پاکستان کا پہلا بزنس ریالٹی شو پاکستان میں چودہ کروڑ موبائل فون یوزر ہیں جن میں سے تین کروڑ ایسے ہیں جو موبائل پہ کوئی اپلیکیشن جس کو ہم ایپس بولتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اب ذرا سوچئے اگر آپ کوئی ایسے انٹریپنور ہیں جو ایسی کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہیں جو موبائل پہ استعمال ہو سکتی ہے اور آپ ان تین کروڑ لوگوں سے صرف ایک روپیہ چارج کریں تو آپ مہینے کا تین کروڑ اور سالانہ چھتیس کروڑ روپیہ بناتے ہیں یہ ہے اپرچونٹی ایک انٹرنیٹ پہ انٹریپنور ہونے کی آئی میں ملوا ہوں آپ کو ہمارے آج کے انویسٹر سے سی ایو ہیں یہ شاپستان کے علی عزیز مجھے تو سی ایک بتا کی سورکس بھ fulfilling جو ہدا ہے مجھے تو مجھے تو پہل bracہ Dr. Umar Seyf, the always smiling Dr. Umar Seyf, the business guru جو ہمارا ہر سٹارٹ اپ کو کوشش کرتے ہیں ان ویسپنٹ مل جائے Thank you very much sir once again for being on the show آئیے جی ہمارا ہاتھ کے شوش کرتے ہیں ہماری آج کی پہلی کمپنی ٹی شرٹ بناتی ہے اب آپ کہیں گے اس میں کیا بڑی بات ٹی شرٹ تو بہت لوگ بناتے ہیں لیکن جس طرح ٹی شرٹ یہ بناتے ہیں اور بیجتے ہیں وہ بہت یونیک ہے اور انہوں نے اپنا نام ایم ٹی وی تک پہنچا دیا آسٹن امریکہ کے اندر ان کا نام مشہور ہے کلائنٹس ہیں ان کے پتہ نہیں کہاں کہاں بیچ رہے ہیں انہوں نے یہ کیسے کیا ہے آئین زرین کی کہانی دیکھتے ہیں One T-shirt One Cause یہ ایک منفرد سوچ تھی جو دو ہزار بارہ کے سلاب زدہ لوگوں کی امداد کے لیے مویز جاوید کے دماغ نے تخلیق کی اپنے ڈیزائن کردہ ٹی شرٹ کو دوستوں اور رشتداروں کو بیچنے کا فیصلہ کیا تاکہ حاصل کردہ رقم امداد کے طور پر سلاب زدہ علاقوں تک پہنچائے جا سکے ورجن ٹیز کے نام سے یہ برانڈ آج لوکل مارکٹ میں معروف برانڈز کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ہم جو ہے اپنی پروڈیکٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں ون فورت آف دا پرائز جس میں یہ انٹرنیشنل برانڈ جو ہے اپنی پروڈیکٹ سولڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کو علاو کرتے ہیں to launch their custom apparel برانڈ without any cost, risk اور کمپرومائز آئے ملتے ہیں مویز سے ہے آپ پھر اٹھا ہے ہے آپ پھر اٹھا ہے آئے پھر؟ اس کے لئے Shaw Better مجھے ہیں کہانی تو سنسن چکے ہیں straight away پچھ پی آؤ اور بتاؤ exactly what are you looking for اور convince them for an investment My name is Moeze My name is Anik and we're looking to rave dead crore to peace against 20% equity Why you? کیونکہ ٹی شرٹ تو کوئی بنا دیتا ہے اور ٹیکسٹائل ہمارے ملک میں بہت ہے تو why you? تم میں کیوں invest کرے ان میں سے پی آنے بیسکلی ابھی یہ ہوا ہے کہ اگر ابھی کوئی بھی نیا کوئی کمپٹیشن آتا ہے تو بیسکلی اسے وہ ڈیزائنرز آن بورڈ لانے میں وہ ڈیزائنرز کی کمیونٹی کریٹ کرنے میں جو ہے وہ ایک ہرڈل آئے گی وہ اس کے لئے مطلب اس کے لئے اسے ٹائم رکوائیڈ ہے اس کے لئے اسے مطلب پیسے رکوائیڈ ہے جو ہم نے آلریڈی جو ہے وہ بیلڈ کر لی ہوئی ہے سو مطلب اگر کوئی نیا پلیئر آتا ہے تو اس کو یہ ایشو ہوئے گا آپ کا جو پروڈکٹ ہے آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے that is a marketplace کہ ڈیزائنرز اپنا ڈیزائن سل کر سکتے ہیں اور جو فیبرک ہے جو مینفیکچنگ ہے وہ آپ کو بیٹ کریں گے وہ ہم پروڈ کریں گے کتنے ڈیزائنر ہیں آپ کے پلیٹ فرم پر اس وقت اب بھی ہمارے پاس مطلب جو پروفیشنل ڈیزائنرز ہیں وہ راؤن 50 ہیں پر اس کے علاوہ مطلب جو مطلب ڈیزائنرز جو مطلب ایمیچر ڈیزائنرز ہیں وہ تو ہمارے پر مور دن 500 جو ہیں جو اپنی ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں ہی وہ لنک شیئر کرتے ہیں انہی کمیونٹی میں لوگ ان کے بائے کرتے ہیں وہ تو ہمارے پر مور دن 500 ہے آئیڈیا سننے پر تم بہت اچھا کچھ نمبرز بتائیں آپ کیا کماتے ہیں کتنے کا پڑتا ہے کتنے کا بیٹھتے ہیں ڈیزائنر کا کیا کماتے ہیں مطلب کاؤس ہمارے راؤنڈ ایبریج ٹیشٹ جو سیل ہم کرتے ہیں وہ راؤنڈ روپیز کی کرتے ہیں اور ہمیں جو ٹیشٹ کی کاؤسٹ آتی ہے وہ تقریباً 450 سے 500 کے آتی ہے تو ہمیں تقریباً 55 سے 50% تک جو ہے وہ گروس مارجن ہمارا اس میں ہے کتنا مار بیچا ہے سات سال ہو گئے نا ڈیزائے دوہزائے دس پہ بسکلی اس ٹیم میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا مطلب صحیح پروپرلی ہم مطلب دو سال سے اس پہ کر رہے ہیں دو سال میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی جو ہے وہ اچھا ڈیڑھ کروڑ روپے کی کتی بڑی مارکٹ ہے آپ کی آپ کے حال میں مطلب جو کسٹمائز ٹی شیٹ کی مارکٹ ہے وہ تو مطلب مور دن بلین ڈالر کی مارکٹ ہے ورلڈ وائید پاکستان میں آپ پاکستان پاکستان میں جو ہے مطلب جو کوئی اگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے کہ ٹی شٹ کتنی سیل ہوتی ہیں پر جو ہم نے اپنی ریسرچ کی ہے اس کے اقارڈنگلی کوئی ڈیڑھ ڈی شٹ پر منت جو ہے وہ سیل ہوتی ہیں پاکستان میں جو ڈیٹا ہم نے تین جو کوئیئر کمپنیز ہیں پاکستان کی میجر ان سے جو ہے وہ آپ آن لائن بات کر رہے ہیں اور 1000 روپیز جو پرائز ہے اگر آپ کے اپنے ڈیزائن کے ساتھ مطلب ہمیں ابھی تک کوئی شو نہیں آیا اس پرائز پر کے کسٹمر نے کہا وہ اپنا ڈیزائن دے رہا ہے اپنی ٹی شٹ ایک بنوا رہا ہے اچھے ایک ہی ٹی شٹ کے لیے ہر بند اپنے مرجی سے ٹی شٹ بنایا اپنی لیے اچھے دیزائن کسٹمر دے گا یا دیزائنر الید ہیں اس پر بہت دونوں چیزیں ہو سکتے جب دیزائنر ایک 10% ہم کٹ دے رہے ہیں تو آپ کا تین مہینے میں منتلی number of orders اور number of sales کیا ہے مطلب ابھی کوئی ہم مطلب پر منت ٹی شٹ سیل کر رہے ہیں پر منت کس طرح گروہ کر رہے ہیں مطلب اس طرح ہے کہ کوئی 5% وہ منت اوور منت جو ہے پر مارکٹنگ بجٹ سیم ہے سیم مارکٹنگ بجٹ رہی ہے تقریبا کوئی 50,000 کی ایڈ سلا کے اتنے ہم سیل کرتے ہیں اور ریپیٹ کسٹمر اس کے ساتھ ہوتے ہیں اگر ہم مارکٹنگ سپینڈ کوئی مطلب اس سے انکریز کر دیں تو سیل جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے سر، فائنل کومنٹس پہلا پہل آپ کے ڈیمانڈ کیا کتنے پیسے چاہیے اور کس کیلی چاہیے آپ بسکلی ابھی ہمیں کاری دیڑ پروڑ پیس چاہیے جس پہ مطلب میجر چانک جو ہم وہ مارکٹنگ پہ سپینڈ کریں گے اس کے علاوہ مطلب جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی مطلب جو پرنٹنگ وغیرہ ہے وہ ہم اپنا کرنا چاہتے ہیں پر وہ مطلب ابھی ڈاکٹر صاحب صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی وہ مطلب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پرنٹنگ جو ہے نا وہ چیزیں آؤٹسورس ہی کرو مطلب پاکستان میں اتنی فیکٹریز ہیں ٹیکس ٹرائلز ملز ہیں تو وہ آپ کے لئے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے پروڈکشن نہیں کرنی ہو اگر وہ آپ آؤٹسورس کر دے جس طرح ایڈوائیس بھی لی آپ کو تو پھر کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں ایک روڑ چاہیے کیونکہ وہ ہمارا 50 لیک جو ہے وہ سیدھا سیدھا میں جو ہے وہ ایکوپمنٹ کے لئے رقوائر تھا اور اپنی کپنی کا کتنا حصہ دے گی ہمیں اور ریٹرن کیا ملے گا ہمیں مطلب 1.5 روڑ تھا 20 پہ تو مطلب 100 پہ 15 پرسن پہ اور مجھے تو آپ کے بات اچھی لگی ہے کہ آپ بہتے فوکسڈ ہے ایک مارکن نیش پکڑے ایکسپرٹیز ڈیوائلپ کر رہے وہ مجھے اچھا لگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سٹریٹیجی سوچنا پڑے گا اور اس کو پیوٹ کرنا پڑے گا کہ سکسیسول بنانے کے لئے اور اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ابھی میرے خاص سے اگر پچاس لاکل پہ آپ کو مل جائے اور میں آپ کو پچاس لاکل کا دینے کے نتیار ہوں اگر مجھے آپ بیس ویسٹ کمنی کا دے رہے ہیں اور پھر مل کے اس کی سوچ سمجھ کے اس کو آگے بڑھا جائے سکتا ہے اور اس کی باتی سٹریٹیجی ہے کہ پرائیس پوائنٹ ریڈیوز کیا جائے والیوم بڑھایا جائے اس کی تھوڑا سٹریٹیجی ہے کہ آپ کچھ رو نہیں اچھی ہے اس آفر کے بارے میں کیا کیا آلہ ہے آپ کیا آلہ ہے کے ساتھ کی fra rapporte عاؤنٹ54 لائک 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 میرے دیر میں جائے مجموعushing ہا میعار نیم کے ان roaming اور اس Luigi's趟 کے ارونے ہیں ہی نائم کیا داری اسگی اس سے رائے ہزی آیم اگر ان acaba چند Fe 믿اسCómo کہ خبت مننی اور vont اور جائے کوارت میں اسی اگر مجھے آئرائی が so pandよر گم yor ڌیس Burnett Esips انکہتönigی اچلاڈ کر سٹریٹیجی حس Chartres لائکھلہ موسیقی پرائیس کم ہے پچاس کی بجائے چالیس لاکھ پہ اگر ہم جوائنٹلی کرے اگر ہم جوائنٹلی کرے ہیں اگر ہم جوائنٹلی کرے ہیں اگر آپ 50 لاکھ پہ 20 پرسنٹ بکوز آپ دونوں کی ایکسپریٹیز کو ہم ویلیو کر رہے ہیں اور ویلیویشن ہم نے کوئی سکس کروڑ سے وہ مطلب آگی ہماری تو دائی پروپے نہیں آپ نے فلسل لگایا ہے وہ مطلب اگر بکوز کیونکہ وہ اپنی اتی اتیارت value اپنی 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 رکھے آپ کو بڑے دل پھائی آپ کو بڑے دل پھائے آپ کو بہت دل پھائے مجھے مجھے خ virشم ہم نے موجبات ہے ہم کنکہ بھی کرنے اپنے دل 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 ہنے میں چلات ہوں 4 لاکھ 20 پر سینٹ سینٹ ہمیں ورادت سینٹ 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 ملنے ملنے چلات 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 پہ کے فرنڈ کے دو دو چلات سینٹ میں جو خرم کرنی پیشم бойلہ تو اس شروع کے ساتھ کے لئے ایکسپرینس کو اپنی سیلز و بڈکشن کو لے کے جو پوری کے پاسکاری پھرٹیز ہی پچاس لاکھ اس نور کے پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے کہ ہیوں ایک ہیں جو لوگ آج بزنک پارٹنر بن گئے ہیں اس کمپنی کے مبارد ہیوں کہ میں دارا فتیاروں میں اپنے ساتھ کہلیں اور اگر یہ جو ان کا مارکٹ پلیس فور ڈیزائن جو ہے اس کے اپلیکیشن ٹی شیٹس میں بھی ہے اور مرچنڈائز میں بھی ہے پاکستان میں لون میں بھی ہے جو کہ سیزنل بہت بڑا بزنس ہے اور کم پرنٹس کا بزنس ہے اگر مارکٹ اسٹیبلیش ہو جائے اس کو ریلی ڈسراپٹا ہیوڈ مارکٹ ان پاکستان آلسو اگر آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اس شو سے پیسے ایر یہ ان کو اور ان کو ساتھ لے کے جائیں گے مطلب میں سوچتا میں سب پوزیٹیو ہوں تو مطلب میرے سوچ تو رہا تھا مطلب ہوکفلی کہ جو ہے چانس ہے آپ کی انکھوں میں نمی بھی آگئی ہے اثر میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اپنے بزنس پر اور پروڈک پر کنفیدنس ہے یہ مجھے بہت چیز لگ رہی ہے بہت اٹریک کر رہی ہے آپ نے کیوں اس پر بیٹھ کی ہے بلکل ان کی پیلی بہت سات سات سے کام دارے چیز ان کو سمجھ ہے اس مارکٹ کی بڑی مجھے تو ان کا جو فوکس بڑا پسند آیا اور یہ بڑی مارکٹ آب چھوڑی ہے سپیشلیز میڈلیست گلوبلی یو ایس مارکٹ میں اور جو انہا اگزامپل دیا کو جو کمپنی ہے یو ایس میں جو دو بلین ڈالر کی ویلیویشن ہے اور میرے خیال سے یہ کمپنی اگر ہم سہی تریاز کریں تو پانچ سال کے در ان کا مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ہے this is fantastic 50 لاکھ کی ڈیل ہوئی ہے دو جوائنٹ انویسٹرز نے انویسٹ کیا ہے اس کے اندر 20% یہ اس طرح کی بہت یونیک ڈیلز اور بھی ہوں گی ہمارے شوہ پہ ہمارے ساتھ رہی گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں آئیڈیا کروڑوں کا Welcome back to آئیڈیا کروڑوں کا پاکستان کے سپر ہیروز وہ لوگ ہیں جو انسپیریشن ہیں میرے لیے آپ کے لیے اور ہمارے ہزاروں انٹریپنورز کے لیے آج کا جو ہمارا سپر ہیرو ہے اس کو پاکستان کا انٹرنیٹ گائے کہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے گوگل کو ٹوٹر کو پاکستان متعرف کروایا اور نہ صرف یہ وہ ایک ایسی ای کامس کمپنی رن کرتے ہیں جو شاید ہر جگہ ہر بزنس کو اپنی سرویسز دے رہی ہے آئیے زرین کی کہانی دیکھتے ہیں بریمرز پاکستان کی معروف دیجٹل اور سوشل میڈیا ایجنسی ہے جہاں ستر سے زائد مختب برانڈز اور آرگانائزیشنز اپنا ای کامرس بریمرز کے پورٹل کے سریعے چلاتے ہیں بریمرز کی خدمات صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ مختلف برانڈز اور آرگانائزیشنز کے سوشل میڈیا مینجمنٹ کمیونٹی مینجمنٹ کے ساتھ دیجٹل میڈیا ایڈوٹائزمنٹ کو بھی مینج کیا جاتا ہے ہماری ایک اور پروڈک ہے پبلشر کے نام سے جس میں ہم اخباروں کو اور ٹی وی چینلز کو اور ریڈیو چینلز کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنی انٹرنیٹ پر اپنی پریزنس کو نہ صرف انیبل کر سکیں اس کو مینٹین کر سکیں بلکہ وہ اس کے ثروب ایسے بھی کما سکیں روایتی سی ای او سٹائل کے برعکس اپنے ملازمین کی صفوں میں ہی شامل ہو کر آئی ٹی کی دنیا میں جدت لانے والے بدر خوشنود مستقبل کے مہماروں کے عظم سے بھی پر امید ہیں اور ان کے لیے مشلے رابی آئیے ملتے ہیں بریمس کے کو فاؤنڈر بدر خوشنود سے بریمس کے ساتھ بہت چکریہ آپ پہ کمٹی کے بارے بات میں بات کرنے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ گوگل جیسے بڑے برینڈ کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا لوگ بدر کو زیادہ جانتے تھے اور گوگل کو کم جانتے تھے یہ کیسے ہوئے ایہ ایہ ایسی بات نہیں تھی گوگل ایک بہت بڑا نام تھا اور دوریا میں ہے ابھی بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہی میرا نام associated تھا جس کی وجہ سے مجھے شاید جو تھوڑی سی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک relevance ملی You were the most popular name in every university اس کی ایک وجہ تھی کیا کہ میں گوگل میں کیلا تھا اور مجھے مجھے ٹیم ہائر کرنے کا میرے پاس اپنی ریسورس تھے تو مجھے کسی طرح سکیل کرنا تھا گوگل کو تو ایک ہی طریقہ سمجھا ہے کہ بڑی کمپنی اس پاس جاتا تھا وہ کہتے تھے بچہ جینز میں آیا ہے اس کو تو کچھ نہیں ابھی پتا اس کو کیا پتا اس کو کیا پتا یہ کہ ہمیں بتائے گا نئی چیزیں کیا ہونے ہیں تو میرے پاس ایک ہی option تھی کہ میں ان ینگ بچوں کو ان ینگ minds کو involved کروں جنہوں نے آگے جا کے یا employment سیکھ کرنی ہے یا خود create کرنی ہے اپنے کسی parents کے یا کسی کے business میں جا کے تو میں نے ان کو change کرنے کے لیے جب outreach بڑھائی تو automatically وہ لوگ جب graduate کیے اور fields میں گئے اس لیے وہ تھوڑی سے گوگل، ٹویٹر، ان کے ساتھ اب اصواصل رہے ہو اپنے چیپاست میں یہ بتاؤ کہ ایک پاکستانی نوجوان بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے ان ناموں کو دیکھے do you see these companies investing in Pakistan setting up offices in Pakistan chances ہیں بلکل بلکل one line answer yes یہ سب آنا چاہتے ہیں پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی country ہے we are one of the largest countries in the world اب ان سے بات کہتے ہیں نہیں کوئی سوال کوئی کومنٹ عبدالرمان علی ماشاءاللہ آپ اب تو انٹرنیٹ کے ایک گرو مانے جاتے ہیں پاکستان میں اور اب اس کی بڑے چیمپئن رہے آپ کس سمجھتے کہ پاکستان میں چو education کا بڑا گیپ ہے اور ادھی قوم انپڑ ہے ان کو کس سر انٹرنیٹ میں لیا جائے انٹرنیٹ کے ذریعے کس سر ہمارے ملک میں ترقھی آئے competition بہت ضروری بھی ہے کیونکہ جو ویدیز رگیانے جن سے ہم نیتزفان کر رہے ہیں اگر جن سے ہم گرو نہ کر رہے ہیں وہ شاید ایتنی سپیڈ پر نہیں کر سکتے ہیں تو تکنولوجی نہیں رول پلی کرنا ہے اور اس کے لئے ایک اچھی جو فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے وہ انفرسٹرکچر ویسے 3G اور 4G کی اویلیبیلیٹی ای تنگ وہ بہت بڑا ایک سٹپ تھا اب ای تنگ ہمیں لوکل کونٹنٹ کی بہت ضرورت ہے ای تنگ بہت سارے ایسے ادارے ہیں ویچال ایسی ادارے ہیں ان کو مل سکے سو دونوں طرف چیزیں اویلیبل ہیں بڑا ای تنگ گپ فیل کرنے کی ضرورت ہے اوبر ای نیگ گرمٹس آج سے پان سات سال کبل جب یہ بریمر سارا سیٹ اپ ہو رہا تھا آپ یہ چلانے لگے تھے اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا کاروبار تیس چالیس کروڑ پیاس آلانہ ریوی انجنریٹ کرتا ہے تو اس میں بہت سے موقع آئے ہوں گے لیکن کوئی ایک ایسا موقع بتائیں جس سے آپ کو بھی انسپریشن ملی اور بزنس رن کرنے کی آپ کے اندر ایک عظم جو ہے وہ پختہ ہوا اور لوگوں کو بھی اس سے کچھ سیکھنے کو موقع میں لے ای تنگ اس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے رہا ہے وہ فاؤنڈرز کا ٹرسٹ ایک دوسرے پہ بہت ضروری ہے کیونکہ مشکل وقت آپ کو ہر کچھ دیر کے بعد کچھ مشکل وقت آتے ہیں سائیکلکل ہے کبھی کوئی چیلنج آتا ہے اور ای تنگ فاؤنڈرز کا ایک اٹھے ریزولو کہ ہم نے اس کو سولف کرنے اور آگے چلنا ہے ای تنگ وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے شور کے بعد میں کیا خیال ہے one of a kind first time بنے یہ چیز ہم نہیں ہے کیسی لگی آپ ای تنگ سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے جو آپ کر رہے ہیں ایک چیز جو بہت ایمپورٹنٹ اور آپ کے لئے چیلنجنگ بھی ہوگی کہ آپ کے پاس سارے ایکٹر کوئی ایکٹر نہیں ہے سب ریل سٹوریز آ رہی ہیں سب سے اچھی باتی ہے ریل انویسٹر ہیں جی ریل انترپنور ہیں بلکل ہم ان کی ریل آپ کے پاس منٹور ہیں ہر چیز ایک ریل ہے جو کہ بہت ضروری ہے آپ نے ایک ریالٹی ٹی وی کا ٹچ دیکھے ہم نے اس کو انٹرسٹنگ بنایا ہے لیکن اسے ایمپورٹنگ بنایا ہے لیکن اسے ایمپورٹنگ بنایا ہے چیلنجز آپ کو بھی آئیں گے آپ ہی سٹارٹ اپ ہیں بلکل پتا لگ رہے ہیں ہر ایمپورٹنگ آ رہے ہیں ایمپورٹنگ آ رہے ہوں گے تیرے جا رہے ہیں لیکن ہم ہمت نہیں آ رہے ہیں ہمت نہیں آ رہے ہیں مجھے اندازہ ہے اس کو نئی ساتھ ہے بلکل ماشاءاللہ نہیں ٹیمز زبردست ہے بلکل پتا لگ رہے ہیں بلکل پتا لگ رہے ہیں ناظرین آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بدر خشنود کی اتنی بہادر کہانی سنی ایسی بہت سی کہانی ہے پاکستان میں جن کو دیکھ کے انسان کو بڑی انسپریشن ملتی ہے بہت ہمت ملتی ہے ایسے ہی ایک انسان کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس نے ایک کرزہ لیا پجاب گورنمنٹ سے اخوبت کے تروں اس میں تیس زارہ کرزہ لیا واپس کیا اور اب چالیس زارہ کرزہ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو واپس کریں گے بہت ہمت والے آدمی ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی دکھاؤں لاہور کے محمد طفیل محنت کش اور اپنے کام میں خوب مہارت رکھتے ہیں آج سے تقریباً 20 سال قبل محمد طفیل نے لاہور کے علاقے ٹاؤنشپ سے اپنی روزی کمانے کا آغاز کیا سڑک کنارے ایک کرسی سے ہیر کٹنگ کا کام شروع کیا جو حجام کی دکان کے نام سے پہچانی جاتی ہے یہ کرس کرائے کی ایک حجام دکان لینے میں مددگار ثابت ہوا ساتھی ایک ملازم کے اخراجات اٹھانے کا سبب بھی بن سکا کچھ ہی عرصہ قبل محمد طفیل کے کاروبار میں بھی کچھ بہتری آئی تھی اور حجام کی دکان ہیر سیلون بن گئے جب بچے ہمارے بڑے ہوتے گئے کلاسوں میں بڑی کلاسوں میں جاتے گئے خرصے مزید بڑھتے گئے تو اب اتنی حولات بھی نہیں ہے دکان بھی مزور ہے پیسے بھی نہیں لگا تھے کچھ لوگ پیسے لگائیں اس کو سیٹ اپ کر لیں محمد طفیل کی زندگی میں ایک جانب کئی خواب ہیں جن کی تکمیل کے لیے سامان نہیں دوسری جانب اس محنت کچھ کے پاس ہنر تو ہے لیکن ابھی وہ سرمایہ نہیں جو خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھر سکے آئیں محمد طفیل صاحب سے ملتے ہیں آپ جیسے لوگ جیے ہم سب کے لیے بہت ایک بڑی انسپریشن ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہمت بھی ہاتھتے اب بتائیں ہم سب کو کہاں تک پہنچی یہ بات وہاں سے شروع ہوئی میں نے کام سکھا ہے اور مارے ماں باپ بھی غریب تھے مشکل میں تھے تو چھوٹی عمر میں کام بھی سکھا ہے اس کے بعد نوکری کیے نوکری کرنے کے بعد میں نے آستہ آستہ چھوٹی سی کرسی لگائی ایک کرسی لگائی دیوار کے ساتھ اس سے آستہ ماں باپ کا بھی سلسلہ چلایا آپ نامی چلایا اس کے بعد ہماری شادی ہوگی جب شادی ہوئی ہے حالات اتنے نہیں تھے مشکل میں چلا رہے تھے شادی انہیں کے بعد بچے ہوئے ہیں پھر ایک چھوٹی سی دکان لی ہے دکان کے ایک چیر لگائی ہے چیر لگانے کے بعد آسہ آسہ ابھی بھی میرے چھوٹا بیٹا ہے اس نے بارہ کیا بارہ جباتے پڑی ہیں جی سر اچھا تو اس کے آگے پڑھنے کی اس کو اور پڑھانے جی سر داخلے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ابھی صرف وہ رپیٹ کر رہے ہیں بیٹا اب رپیٹ کریں اس نے رپیٹ کیوں کروایا ہے پیسے نہیں تھے اس لیے ہمارے پاس آجاتے ہیں اس لیے تو بس نہیں وہ یہ اپنی حمد پہ ہی چل رہے ہیں ابھی نا یہ انہوں نے ہی بتایا ابھی میری خوشی ہے کہ میں یار آپ کے جذبے کو سلام ہے کیا بات ہے نایم بہت جیدہ اس نے رہے پاہ لاطا dat tên謲ter سے انیس Celکی ہے میں آپ کے انکس سوچ بھی جائمہ میں ایک جو بھی ریسورسہ ہخہ دے ہیں اس دیا موضوعہ جو تنین میری خوشی ہے میں پہلے ہو جوAndy بچوں کے ایڈوکیشن کے پوائنٹ او ویو سے ہم لوگ ایک سکولرشپ پروگرام چلاتے ہیں جس میں ڈیزرونگ لوگ کی جو ایڈوکیشن اس کا ذمہ لیتے ہیں تو آپ کیا ان کے بچے کا ذمہ لے سکتے ہیں جی آپ شو کے بعد آئیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو ہم لے جی آپ کے بچے کی تعلیم کے ذمہ وہاں سے پورا ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ میری کچھ یہی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ ہوتا تاکہ میں اپنے اسی کاروبار کو مزید تھوڑا سا سیٹ اپ کاروبار کے لیے دو ڈھائی لاکھ روپے آپ نے کہے وہ دو ڈھائی لاکھ سے کیا کریں گے اس کے میری خواہش تھی کہ میں اسی دکان کو لاکھ ڈھائی لاکھ روپے لگا کے تو ایک کادی چیر وہ ساتھ لگاؤں گا تینیں ابھی دویں ابھی دویں ایک کرسی اور کا مطلب ہے ایک دن کا کتنا بزنس اور بڑھ جاتے ہیں انداز ہیں تقریباً ابھی تو میں ہزار بارہ سو گھرزانہ بیڈیلی کی سیل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک کرسی بڑھ جاتی تو کتنا فرڈیٹ فرق پڑی انشاءاللہ کوشش ہے نا کوشش میں پندرہ ہو جائے ٹھارہ ہو جائے ستارہ ہو جائے کوشش ہے تو یہی ہے نا اوپر چلے جائیں تانک میں اپنا سلسلہ جو ہے نا گھر کا بھی وہ وہ ایزی چلا سکتا چلے جی کرسیاں میں لگوا دوں گے بہت بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور اس طرح مطمین رہے اور خوش رہے بہت شکریہ تینکیو چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں واپس آؤں گا آپ کے پاس چارٹ اپس کی پچ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا تینکیو اگر آپ جائیں گے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹاؤرز جو ہوتے ہیں نا وہ کلائنٹس کو بڑا خراب کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو آئیڈیا کروڑوں کا اب آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی آخری پچ پہ یہ اس سٹارٹ اپ ایسا سٹارٹ اپ ہے جو کام کر رہے ہیں لیگل کانون کی سپیس کے ملے اس کمپنی کے نام ہے کانون ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے آئیے دیکھتے ہیں کہتے کیا ہیں یہ لوگ اب کانونی مشاورت کے لیے دارتوں کے چکر کاٹنا ضروری نہیں کیونکہ اب آپ گھر بیٹھے کانونی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں کانون ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے جو ہے لیگل کنکلٹنسی آل اوور دا پاکستان کوپریٹ سیکٹر اور اوور سیس پاکستانی کے لیے ایک مارکٹ پلیس ہے جس پر یہ لوگ لوئرز کو ہائر کر سکتے ہیں سرویس سے پاکستانی ہی نہیں بیرون ملک پاکستانی اور کارباری طبقہ بھی مستفید ہوگا کیونکہ اس کے ذریعے آپ انتخاب کر سکیں گے بہترین وکلا کا کانون ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کو چلانے کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ میں شروع سے چاہتا تھا کوئی ایسا کام کروں جس کے عوام کیوں فائدہ ہو یہی نہیں کانون ڈاٹ کام پر وکلا کانونی اداروں اور عدالتوں کے لیے جدید پریکٹس اور کانونی رہنمائی کا انتظام بھی ہے آئے ملتے ہیں کانون ڈاٹ پی کے کی ٹیم سے کیونکہ یہ جب یہاں پہ یہاں پہ TIME STARTS NOW INVESTORS YOUR PITCH BEGIN موسیقی اسلام علیکم میرا نام Safriullah Khanhira اور ہم لوگ یہاں پہ kanun.com.p کو ربریجنٹ کا ہے ہم بسیغلی ہوا پارٹ اوپ دنٹسول انکیبیشن سینٹر ان سپار سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مطابق گوگل کے فیکس کے مطابق گوگل کی ریسیٹلی ریپورٹ کے مطابق لازٹ 5 یر میں جو لایر آلائین سیچنگ ریشو ہے وہ 50% انکریز کر چکی ہے یہ میٹس کہ 2012 میں جتنے لوگ آن لائن لائر سرچ کہہ رہے تھے اب مور دن 50% لائر آن لائن سرچ کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان کی بات کرنے پاکستان on the 14th نمبر جہاں پہ لائرز کو اتنی زیادہ تعداد میں سرچ کیا جاتا ہے یہ تو کچھ آن لائن لائر سرچنگ ایفیکس کے بات اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کچھ کیسیز کے ایفیکس کے حوالے سے پاکستان میں جو لاسٹ 5 ویئر میں کیسیز ریجسٹرڈ ہوئے دی زیادہ 244 لاکھ کیسیز اس میں سے پائر دے جو کیسیز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ 2500 کیسیز پائر دے پاکستان میں ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور 75,000 منتھلی کیسی ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں تم نے یہ ساری نیڈ بتائی ہے اب بتاؤ کانون ڈوٹ پی کے کان آتے ہیں کانون ڈوٹ پی کے یہ کیا کرتا ہے پہلے سب سے پہلے ہم لوگ پروائیڈ کریں گے لیگل کنسلٹنسی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہیشو ہوا ہے اگر آپ کا پروپیٹی کا ایشو ہے کوئی فیملی ایشو ہے کوئی کورپریٹ ایشو ہے آپ ہماری ویب سیٹ ویزیٹ کریں اپنا کوئیسٹن پوچھیں ہم سے ہمارے ٹاپ ریٹیڈ لاوئر پینلز ہوں گے جو کہ آپ کو اس کی لگل کنسلٹنسی پروائیڈ کریں گے کہ what are the possible ways you can do in this scenario اگر تو آپ کا مسئلہ کنسلٹنسی سے سولو ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ کنسلٹنسی پری آف کاسٹ ہے اور اگر آپ سمجھ دیں ہیں کہ آفٹر کنسلٹنسی آپ کو ایک لائر کی ضرورت ہے تو ہمارے ہی پینل پر لائر ڈریکٹی آفیلیبل ہوگی جہاں سے آپ law practice wise areas city wise اور client rating wise lawyers جو ہیں ان کو پک کر سکتے ہیں اور جب آپ ہماری ہی لائر سے ویب سیٹ لائر کو پک کریں گے تو لائر کو ہم نے already case management system فری آف کاسٹ دیا ہوا ہے جس کے طور پر ہم کیا کریں گے آپ کے case کی monitoring کریں گے اور آپ کو feedback ملے گا جس on your mobile phone اس feedback میں یہ ہوگا کہ what are your next hearings آپ کے next hearings کیا ہیں آپ نے کون کون سے documents lawyer کو submit کروا دی ہوئے کتنی payment آپ نے lawyer کو submit دے چکی ہے کتنی pending ہے یہ ساری case history آپ کے mobile phone پر آپ کو شو ہو رہی ہوگی you don't need to be call lawyer کے جی میرے case کے اوپر کیا progress ہوئی ہے so these are the solution we are providing آپ کی آسکر آپ کیا مانگ رہی انویسٹر سے آج we are seeking 1 crore rupee in the exchange of 20% equity 1 crore rupee 20% equity exactly کھوڑا بزنس موڈل سنجھیں آپ کیسے پیسے بناتے ہیں آپ کیسے پیسے بناتے ہیں end user pay کرتا ہے lawyer pay کرتا ہے سارا نمبر سنجھیں ہمارا بزنس موڈل سنجھیں ہم پر کےس lawyer سے بہت دور خیس لے نے ہیں کھیک ہے وہ ایک لاکھ کا کیس ہے وہ دس لاکھ کا کیس ہے ابھی اس سنیریو میں ہم سمپلی اس سے 2000 کیس کے چارجز رہ رہے ہیں بیلی بیسیس پہ 2500 جسا ہمیں سب ہی نے بتایا کہ 2500 کیسیس ریجسٹر ہو رہے ہیں پاکستان میں منتھلی بیسیس آپ کی ویب سائٹ میں کتنے کیس ریجسٹر ہو رہے ہیں سار ابھی ویب سائٹ ہماری جو ہے کیا نام ہے اس کو ہم نے تین مہینے پہلے شروع کیا سار ہم نے کتنے کیس ہیں آپ کے پاس سار ہم نے ابھی پانچ سے زیادہ کیس نہیں کیے کیونکہ کیونکہ ابھی تک ویب سائٹ ہماری لانچ نہیں ہوئی کی اس وقت آپ کا ٹوٹل ریبنی دس ہزار پہ اور یہ دس ہزار پہ کسمر سے پی کر دیئے یا یہ یہ پی کر چکے ہیں پی کر چکے ہیں بلکل موڈو پیمنٹ کیا تھا سار جس کیش ہے سار ابھی تو اس سے جو ہے لائیر سے کیونکہ لائیرز جو ہیں بیسیکلی یہ بینک کے درہو ٹرانزیکشن نہیں کرتے تو اس میں ہم کیش ہی ہی ان سے ریسیو کر رہے ہیں یہ تو آپ نے بڑا ایک سیکرٹ ایکسپوس کر دی ہے اور نے جو کہ لیکن یہ حقیقت ہے انفورجنٹلی ایسی ہے ایکسی ہے ایکسی ہے آپ کس طرح آپ پر لگتا ہے کہ آپ ہی سکسٹر سے لیں گے اس موڈل میں آپ کے بیریوز و انٹری بھی مجھلک کو نظر نہیں آرہے کوئی بھی ایسی ہے اس موڈل کو آپ بھی سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوری انڈسٹری ٹیک جو ہے بلکل ایمپٹی ہے جسنا نبیل صاحب نے بتایا کہ تین کروڑ اس ٹیم پہ ایسے لوگ ہیں جو موبائل فون یوزر ہیں تھوڑے پہلے انہوں نے بتایا تھا تو ہم موبائل فون یوزرز کو بھی اٹریک کر رہے ہیں اس کے اندر اور جو کیسیز ہیں ان کو بھی اٹریک کر رہے ہیں مارکٹنگ کے اوپر ہم جو ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کر رہے ہیں میں وکیل کافی استعمال کرتا ہوں میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کوئی اور وکیل سے پوچھتا ہوں مجھ ابھی ایک بندہ چاہئے تھا مردان کے اندر تو میں نے اپنے وکیل سے پوچھتا مردان میں کونسا اچھا وکیل ہے تو اس نے مجھے وکیل دیا یہ جان پچھان کے ذریعے ہوتا ہے سر یہی سب سے بڑا پابلوم ہے سر یہی سب سے بڑا پابلوم ہے سر نام پتا ہوئے گا لیکن مجھے ریٹنگ ابھی تو نہیں آئے گی بہت لوگ استعمال کرے گے اس کے بعد ہی آئے گی پھر ان ریٹنگ کے بات تک لانا پڑا مشکل ہے ایک زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے چاہے کسی بھی لیول کیس ہو ایک ٹینشن ہوتی ہے اس کی سر اس میں بات یہ ہے کہ فیلڈ میں اگر آپ جائیں گے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ کلائنٹس کو بڑا خراب کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انٹریکشن پبلک کے ساتھ بھی ہو وکیل کے ساتھ بھی ہو اب ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم نے چونکہ شروع کیا ہے ابھی شروعات ہے اس میں مشکلات بھی ہیں ایک نیا تجربہ بھی ہے ایک نئی شروعات ہے تو اس میں ڈیفیکلٹیز تو موجود ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ اس میں یہ بڑا آسان کام ہے لیکن یہ خلا ایک ایسا ہے جس کو پرک کیا جانا چاہیے اس کے لئے ہم نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز اپنی فیلڈوں میں نظر آ رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے اور بہت قابل وکیل لگ رہے ہیں لیکن ایک جو پرابلم مجھے اس میں نظر آ رہا ہے اور بہت قابل کرنا ہوں ایک نوئنگ کے پاکستان کی جو جیدیشل سسٹم ہے جو مقلا کا ہے میرا بھی کچھ ایکسپرینسا ہے دو ہزار رپے کے لئے اگر آپ کے جان پر جان والے وکیلوں کے وہ تو شاید آپ کے موہ پہ آپ کو دو دو ہزار پے دے دیں لیکن جب اس کو سکیل کریں گے اس بزنس کو اور جس طرح کے وکیل پیٹھے ہیں اور ان سے دو ہزار پر لینا سب سے بڑا میرے کوششن مارک ہوئے نوئنگ جوڈیشنل سسٹم مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے نہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں وکلاہ کا جو سسٹم ہے وہ مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ وکیل جب کسی وکیل کو کیس دیتا ہے اس میں سے وہ تھرٹی پرسنٹ بھی لیتا ہے تھرٹی پرسنٹ بھی لیتا ہے پھوٹی پرسنٹ بھی لیتا ہے یہ تو بہت تھوڑے پیسے کہہ رہے ہیں یہ وکیل کو دینے میں بڑی آسانی ہے وکیل جہاں پیسے لیتے ہیں وہاں وہ پیسے دینے میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا وہ دے دیں گے وکیل سے دو ہزار پر لینا کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ویب سائٹ کب لانچ ہونے جا رہی ہے سر انشاءاللہ دو ویگ سے زیادہ بھی تھوڑا سا ٹائم ہے دو سے تین ہفتے لگ جائیں گے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ لانچ ہو جائے اور آپ کے پاس یوزرز بھی ہو اور کچھ لائیرز وکلا آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو کوئی ریونی ہو تو یہ پچ بہت سٹرانگ ہو سکتی ہے میں امیر سے دکٹ امیر سے بھی کرتا ہوں دیکھیں میں نے ایمزون اور ایوے میں کام کیا مجھے پتہ ہے مارکٹ پلیس کی ویلیو کسان کرید ہوتی ہے وہ ایک سمپل چیز ہے نیٹوک افیکٹس آپ کو اس بائرز ہیں اور آپ کو اس سیلرز ہیں اور جتنے بائرز ہیں جتنے سیلرز ہیں جتنے سیلرز ہیں جتنے سیلرز ہیں جتنے بائرز ہیں تو جب تک یہ تریکشن آپ لوگ کرید نہیں کر لیتے تب تک ایتھیں تھوڑا سا پریمچور ہے آپ نے جب ایویشن لگائی ہے وہ اور آپ تھوڑی سی اگر لانچ کر کے اپنے دینامکس کو دیکھ لیں تھوڑا سا دیکھ لیں تریکشن کیا رہی ہے اس کے بعد آپ کی پیجر سے دیکھ لیں I am happy to welcome them back on the show in a few months with a fit more traction. You can contact me again in a few months. Show me more numbers یہ میرا promise ہے. You'll be back on the show Inshallah. Thank you ji. Thank you very well. Thank you very much. I'll be back on the show آپ نے ہماری آج کی اپیسوڈ میں دیکھا کہ ایک انویسمنٹ ہوئی ایک ایسی زبردست حمت والی ہم نے کہانی دیکھی جس کی ہم مدد کرنے جا رہے ہیں اور ایک ایسا سوپر ہیرو دیکھا جو کہ ڈیجرل کی اور انٹرنیٹ کی سپیس میں اتنا سارے کام کر رہے ہیں اور ایک ایسی کمپنی جو ہمارے لیگل سسٹم کو امپروف کرنے کی کوشش کر رہی ہے انٹریپنورز کا کام ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹس کو کچھ چینج کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس پلیٹفارم پہ ایسے ہی انٹریپنورز آتے ہیں آپ بھی وہ انٹریپنورز ہو سکتے ہیں جو اگلی بار اس شو پہ آئیں ہمارے شو کو فالو کرتے رہیں ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں آپ کا فیڈبیک بہت میٹر کرتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے آئیڈیا کروڑوں کا کے اوپر تینکیو بیری مچ